اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ہائیدر آبادی's فیوریٹ کھٹی دال اس دال کی خاصیت یہ ہے جس کو بھی دال پسند نہیں ہے وہ بھی اس دال کو ایک بار کھالیں تو ہر روز بنا کر کھائیں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ تور دال جس کو اچھے سے دھو کے پانی میں بھگو کر رکھ لیا ہے اور آدھا کپ ایملی اس کو بھی کھنگال کے پانی میں بھگو کر رکھ لیا ہے اور دس بارہ ہری مرچیں تین میڈیم سائز کے ٹمیٹو ادرکلے سے نمک مرچی ہلدی اور ہرادھنیا اس کے علاوہ ہمیں بھگار کے لیے چاہیے زیرہ رائی سوکھی لال مرچیں لہسن اور کری پتہ چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بھگو کے رکھیوی دال کو پانی کے ساتھ اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا لٹر اور پانی شامل کرنا ہے اس میں اس کے بعد ہم اس میں ہری مرچوں کو توڑ کر ڈال لیتے ہیں اس طرح سے ایک میں دو اس کے بعد ٹمیٹوز کو اس طرح رفلی کاٹ کر ڈال لینا ہے اس کے بعد سپائیسز آٹ کرتے ہیں میں نے اس میں آٹ کر رہا ہے ایک چھوٹا چمچ نمک ایک چھوٹا چمچ لال مرچوں کا پاؤڈر آدھا چھوٹا چمچ حلدی ایک چھوٹا چمچ ادرکلے سن اور ایک چھوٹا چمچ تیل تیل ڈالنے سے سیٹی کے وقت پانی باہر نہیں نکلے گا اب اس کو چار پانچ سیٹیاں لگا کے ڈال کو گلا لینا ہے چار پانچ سیٹیاں ہو گیا ہے ٹیمپریچر بھی ڈاؤن ہو گیا ہے پکر کو کھول دیا ہے ڈال اچھے سے گل گئی ہے یہ دیکھئے چمچ چلانے سے ڈال اگدم سے میش ہو گئی ہے اگر آپ کی ڈال اچھے سے نہیں گلی ہے تو آپ میشر سے میش کر لیجئے اب جو املی کو بھیگنے رکھا تھا اس املی کا کھٹا نکال کے اس میں ڈال رہے ہوں اس طرح ڈائریکٹ ایسی لائٹ کلر کی املی سے بنایں گے تو یہ ڈال بہت تیسٹی بنے گی کمپریٹیو لی دوبارہ املی کو مسل کے تمام کھٹے کو نکال لینا ہے اس طرح کھٹا ڈالنے کے بعد پانی تھوڑا سا اور ایٹ کروں گی میں یہ ڈال پتلی زیادہ اچھی لگتی ہے یہ دیکھئے بلکل اسی طرح کی کنسسٹنسی چاہیے ہمیں اب میں نے اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال کے کھٹے کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں پانچ منٹ تک جب تک یہ کھٹا پکتا ہے ہم بگار کر لیں گے ایک چھوٹی سی کڑاہی میں میں نے آدھا کپ تیل لے لیا ہے بگار کے لیے تیل گرم ہوتے ہی فلیم کو سلو کر کے میں اس میں پہلے ڈالوں گی رائی ایک چھوٹی اور چار پانچ سوکھی مرچے اور دو چھوٹی زیرہ اور لہسن کو کرش کر کے ڈالا ہے میں نے اس طرح سے لہسن کے ہوتے ہی فلیم کو آف کر کے کری پتے کو ڈالنا ہے یہ ہو گیا ہے ادھر کھٹا بھی پک رہا ہے اس بگار کو اس کھٹے میں ڈال کے مکس کر لیجئے اس پوائنٹ میں نمک کو چکر کے نمک کو ایٹ کر لیجئے میں نے ایملی میں بھی ایک چمچ نمک ایٹ کر کے مسل لیا تھا تو ٹوٹل اس میں چار پانچ چھوٹے چمچ نمک لگ جاتا ہے چلیے یہ دال بن گئی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ بھی اس دال کو بنا کے مجھے ضرور کمنٹ میں فیڈبیک دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ